ایک چھوٹا سا پی سی ہے میرے پاس جو کہ آج میں آپ سبی کے سامنے اس کو بیلٹ کروں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کون کون سی چیز کو کیسے کیسے آپ نے اس میں اجسمنٹ کرنی ہے اور کیسے اگر آپ ایک نیا پی سی بائے کرتے ہیں تو اس کو آپ بھی خود سے بیلٹ کر سکتے ہیں چلیے شروع کر دیں موسیقی تو یہ ہے ہمارے پاس مدربورڈ تو مدربورڈ کو میں نے آنباکس کر لیا ہے اور مدربورڈ کا جو باکس ہے اس میں سے یہ دو عدد کیبلیں نکلی ہیں اس کے علاوہ ایک سی ڈی روم ہے اس کا جس میں سے اس کے آپ ڈرائیور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بک ہے جو کہ اس کے کچھ مینول گائیڈز وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ ریڈ کرنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا مدربورڈ اس کے علاوہ جو پروسیسر ہے تو اس کو میں تھوڑا سا سائٹ کر دوں تو پروسیسر جب آپ اس کو انباکس کریں گے تو اس میں سے ایک آپ کو یہ والا فین ملے گا جو کہ انٹل کا اوریجنل فین آتا ہے تقریبا سب ہی پروسیسر کے ساتھ اس کے علاوہ یہ ہے جی ہمارے پاس پروسیسر ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہاں پر تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اپنے مدربورڈ کو اپنے سامنے رکھ لیں گے ایسے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پر پروسیسر لگ جاتا ہے تو یہاں پہ سمپل اس کو آپ پوش کر کے میں اس کو اوپر کرنے والا ہوں اوپر کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو بلیک کلر کی ٹکی آپ کو نظرہ رکھے ہوگی یہ پلاسٹک کی اس کو آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پوش کریں گے تو یہ اتر جائے گی تو اس کو آپ سائٹ پہ رکھتے ہیں سائٹ پہ رکھنے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی اوپر کر لیں اوپر کرنے کے بعد آپ اپنا پروسیسر ہے جو اس کو اوپن کر لیں تو میں اپنا جو پروسیسر ہے اس کو اوپن کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی پروسیسر ہمارا تو اب یہاں پر دیکھیں سوری فوکس تھوڑا سا کلیر ہو جی یہاں پر آپ کو ایک کٹ چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا جو کہ اس سائٹ پہ بھی ہے اور اس سائٹ پہ بھی ہے اس سائٹ پہ بھی کٹ نہیں ہے اس سائٹ پہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہی کٹ آپ کو اگر آپ مدربورڈ پر توجہ دیں تو یہاں پر آپ کو دو کٹ نظر آ رہے ہوں گے تو جو کٹ ہیں یہ ان کٹ کے اوپر آنے چاہیے تو آپ کا جو پروسیسر ہے وہ ٹھیک طرح سے لگ جائے گا تو سمپلی میں اس کو یہاں پہ ویسے ایک چیز اور بھی ہے اگر آپ توجہ دیں تو یہ جو انٹل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ انٹل یہ بالکل آپ کے مدر بورڈ پہ سیدھا آئے گا مطلب یہ ایسے نہیں ہے یہ ایسے آئے گا تو یہ آپ کا فکس ہو جائے گا تو میں اس کو سمپلی یہاں پہ رکھنے والا یہ تو یہ ہمارا مدر بورڈ ہے جو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ چکا ہے تو اس کو سمپل آپ واپس یہاں پر رکھنے کے بعد اس کو آپ ایسے بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد یہاں پر یہ ہے ہمارا فین اس کے نیچے یہاں پر توجہ دیں آپ نے ہاتھ نہیں لگانا یہاں پر یہ یہ ٹیوب ہوتی ہے جو یہاں پر میجک لگا ہوتا ہے جو اس کو بعد میں اچھے سے تھنڈا رکھتا ہے کولنگ ٹیوب اسے کہتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس فین تو اس کے بعد ہم فین لگائیں گے لیکن ابھی میں فین نہیں لگانے والا جب بھی آپ کوئی سسٹم بلٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ اجسٹمنٹ کر کے اس کی دیکھ لیں اس کا ڈسپلی لے لیں پھر اس کو کیسنگ میں اجسٹمنٹ کر لیں میں ایسے ہی کرتا ہوں تو اس کے بعد ہم لگا لیں گے اس میں ریم ریم کا اگر آپ کو پتا ہو کہ فرسٹ سلاٹ کونسا ہے تو بہتر نہیں تو آپ اس کی مینویل گائرز ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں مردہ آپ کا جو مدربورڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا آپ کی ریم کا کہ آپ کی کون سی سلاٹ ہیں جو وہ فرسٹ ہیں تو یہاں پہ جو دونوں بلیک سلاٹ ہیں وہ فرسٹ ہیں اور جو باقی کی دو سلاٹ ہیں وہ سیکنڈ سلاٹ ہیں یہ ایٹ جی بی کا ایک ہی مڈول میں نے لیا ہے آٹھ جی بی ریم کا تو اس کو ابھی ہم اجسٹمنٹ کرنے والے ہیں تو یہ فرسٹ ہے اس کا تو اس کو فرسٹ والے میں میں اجسٹمنٹ کروں گا بی ہے یہ واقعے تو اس کو میں اوپن کر کے اس کے اندر اس کو اینسٹال کر دیں گے تو سنپلی پوش کرنے والے ادھر سے آپ اس کو پوش کریں گے اور ادھر سے بھی آپ اس کو پوش کریں گے ٹھیک ہے تو پرسیسر بھی ہمارا لگ چکا ہے اور ہمارا جو ریم ہے وہ بھی ہماری ریم کی بھی ایجسمنٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جی پاور سپلائی یہ پاور سپلائی ہے کیونکہ آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے یہ چار سو وات کی ہے تو ابھی بائی جان کا بچٹ اتنا تھا جس میں ہم نے یہ پی سی ریڈی کیا ہے تو بعد میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ٹوٹلی فائنل کتنی پرائز میں یہ پی سی ہمیں پڑھا تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں موسم کی وجہ سے طبیعت کافی زیادہ اپسٹ ہے میری تو واضح ہو سکتا ہے تھوڑی سی ہلکی آئے آپ کو تو کافی سپلائی ہے جو اس کی کوالٹی ہے جو وہ مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے کافی زیادہ آپ کو پتا ہے ایک برینڈ ہے تو سپلائی تو اچھی ہونی ہے تو یہاں پر یہ ہے پاور سپلائی کو پوش کرنے کے لیے یہاں پر یہ دیکھیں تو آپ کو ایک پوائنٹ ملتا ہے یہ والا پوائنٹ ہے جو اگر آپ دیکھیں مدرپورٹ پہ بھی تو یہاں پر آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہوگا جس پہ یہ والا پوائنٹ ہے جو یہ پوش ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے لگانا ہے یا پھر آپ نے اس کو ایسے لگانا ہے تو ابھی یہ ہماری سپلائی ہے جو وہ اس طرح سے لگ جائے گی تو اس کو میں یہاں پر پوش کرنے والا ہوں تو یہ ہمارا پاور سپلائی ہے جو اس کو بھی میں نے پوش کر لیا ہے اچھے سے نہیں لگی تو اب یہاں پر ایک مدرپورٹ پہ پن اور لگے گی یہاں پر اگر دیکھیں تو ایٹ پن کنیکٹر ہوں میں چاہیے تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایٹ پن کنیکٹر تو یہ ہمارے پاس دو ہے ایٹ پن کنیکٹر ایک سکس پن پلس ٹو ہے اور ایک فور پلس فور ہے تو یہ جو فور پلس فور ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ سی پیو لکھا بھی ہوا ہے تو اس کو ہی ہم یہاں پر اجسٹمنٹ کریں گے اب یہاں اس کا کارنر ہے جو اوپر ہے تو یہ وضی پوائنٹ ہے جو یہ ہمارے اوپر آئیں گے تو سمپل ہم اس کو یہاں پہ پوش کر دیں گے تو یہاں پر یہ ہمارے پن ہے یہ بھی اجسٹمنٹ ہو چکی ہے تو اب ہمارا جو مدربورڈ ہے اس پہ پاور دونوں لگ چکی ہیں تو اب یہاں پر میں اس کو فرس ٹائم جب میں میں کوئی پیسی بیلٹ کرتا ہوں تو میں اسے کیسنگ کے باہر ہی ایک بار اس کا ڈسپلی لے لیتا ہوں لینے کے بعد پھر میں اس کو کیسنگ میں اجسٹمنٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ہم اس کا فرسٹ ڈسپلی لے لیتے ہیں تو یہ پاور کنیکٹر ہم نے سوری پاور کنیکٹر کہہ دیا میں نے ڈسپلی کنیکٹر ہے جو وہ ہم نے یہاں پر کنیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم پاور کنیکٹر ہیں جو وہ دیں گے تو یہاں پر ہم نے پاور کنیکٹر لگا دی ہے سپلائی ہماری ہے جو وہ یہاں پر پاور آن ہوگا تو مدربورڈ پر کوئی بھی ایسی لائٹ نہیں جس سے ہمیں آئیڈیا مل سکے کہ ہمارا جو ہماری سپلائی آن ہے یا پھر آف تو اکے تو یہاں پر ہم مدربورڈ پر اس کو پاور آن اور آف کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں پہلے دیکھ لوں پاور آن اور آف کا پاور ٹھیک ہے تو یہ والے جو رینڈ دو پوائنٹ ہیں یہ ہمارے پاور کے ہیں تو میں واپس میں راست کرانے کرنا ٹھیک ہے تو ہماری پاور سپلائی ہے جو وہ یہاں پر چل چکی ہے اور پی سی کا جو ڈسپلی ہے وہ ہم یہاں پر فرسٹ ڈسپلی لے لیتے ہیں ایک بار میں اس کو چیک کر دوں تاکہ ہمارا ڈسپلی فائنل ہے تو پھر ہم آگے کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اوکے جی گیگا بائٹس ہمارا جو ڈسپلی ہے وہ آ چکا ہے تو یہاں پہ میں ابھی اس کو فائنلی بند کرنے والا ہوں تاکہ ہمارا ابھی ہم نے پروسیسر ہے جو اس پہ کوئی فائن وزیارہ نہیں لگایا ہوا تو یہاں پہ کافی زیادہ یہ ہیٹ کر جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے اوکے جی تو اب یہاں صاف سے پہلے ہم اپنا جو پروسیسر ہے اس پر فائن لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے جی فائن تو اس کو سیمپلی اس کی وائر ہے جو اس کو میں ذرا باہر نکال لوں تو اس کو تھوڑی سی بعد میں ایجسمنٹ کر دیں گے اوکے جی تو یہاں پر آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں انٹر لکھا ہوا ہے تو ایسے سیدھا میں اس کو لگا ہوں گا ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھا لگے گا ایسے تو میں اس کو سیمپلی ہاتھ میں پکڑ کر لگانے والا ہوں تو یہاں فسٹ پوش پھر میں نے یہاں پر پوش کیا اور پھر میں نے یہاں پر پوش کیا اس کے بعد ہم اس کو اس والی سائیڈ سے پوش کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے اوکے جی تو اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے لاکھ ہوتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو پوش کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ اب پیچھے سے دیکھوں تو لاکھ ہیں جو وہ سب بھی فکس ہو چکے ہیں ہمارے اوکے یہ بھی لاکھ ہے یہ بھی لاکھ ہے یہ بھی لاکھ ہے ہمارا جو فین ہے وہ لگ چکا ہے اور یہ ہمارے پاس وائر ہے فین کی تو اس کو یہاں پر یہ بھی چار پوائنٹ ہیں آپ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری جگہ ہوتی ہیں یہاں فین لگانے کی یہ LED والا ہے یہاں پر یہاں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے نزدیک ہو یہاں پر بھی آپ فین لگا سکتے ہیں مطلب کافی آپشن آپ کو دیے جاتے ہیں تو میں اس کو یہی پہ اجسٹمنٹ کرنے والا ہوں فین کو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فین کو بھی پوش کر دیا ہمارا فین ہے جو وہ یہاں پر لگ چکا ہے ایک اچھے طریقے سے تو یہاں پر ہمارا مدربورڈ ہے جو وہ کمپلیٹ فائنل ریڈی ہو چکا ہے پروسیسر بھی یہاں پر مدربورڈ پر لگ گیا ہے اور ہماری ریم بھی تو نیکسٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنی کیسنگ میں اجسٹمنٹ اس کی کریں گے اور ساتھ سپلائی کی بھی اجسٹمنٹ کریں گے یہ اس کے اندر ایکسٹرا پیج ہوگی رہا ہوتے ہیں جتنی بھی چیزوں کی آپ نے اجسٹمنٹ کرنی ہو ان پیج کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی تو یہ ہے جو یہ ہے 3.0 جو یو ایس بی ہوتی ہے وہ والا اس کا پلگن ہے یہ والا 3.0 یو ایس بی یہ یو ایس بی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ 2.0 جو ہے آپ کی اور یہ والا ہے آپ کا آڈیو کا جو انٹرفیس وہ ہے اور یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو سب ہی چیزوں پر ان کے نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایچ ایچ ڈی ڈی اس کے علاوہ پاور ریڈ پلاس پاور لیڈ پاور لیڈ پلاس پاور لیڈ مائنس اس کے علاوہ ری سیٹ اس کے علاوہ پاور ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اجسٹمنٹ کریں گے اپنے مدربورڈ میں اس کے علاوہ نیچے پیج تو آلریلی یہاں پر لگے ہوئے ہیں اگر آپ ان کی اجسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر سپلائی لگانے والا ہوں لیکن میں یہاں پر ویڈیو کی سپیٹ ہے جو وہ بڑھا دوں گا آج سے پہلے آپ نے ایسی کسی بھی چیز کو آن بوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اتنی بدردیس ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ہے م.2 تو اس کو ابھی ہم یہاں پر انسلٹ کریں گے تو یہاں پر اگر دیکھیں تو ایک آپ کو چھوٹا سا کٹ نظر آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے م.2 میں اور یہی کٹ ہمارے مدربورڈ پر جو ساکٹ ہے م.2 کی اس کے اندر بھی نظر آئے گا تو یہ ہماری م.2 ہے جو یہ ایسی یہاں پر فکس ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارا جو پیچ ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا اوپن کرنا ہوگا تاکہ یہاں پر ہم اسے اچھے طریقے سے انسلٹ کر سکے تو یہ پیچ ٹھیک ہے م.2 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 ہے تو اب باری ہے پاور کیبل کی خارڈ کی جو لائٹ والی لینڈ ہوتی ہے اس کی اس کے علاوہ جو ری سٹارٹ بٹن ہے اس کی تو یہ ان کیبلز کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور یہ جو بٹنز کہیں ان کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ کر جہاں جہاں پر رہے ہیں وہاں وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر مدربورڈ پر کافی ہندیرہ ہے تو میں تھوڑی سی روشنی کر لوں تاکہ مجھے ساری چیزیں اچھے طریقے سے نظر آ جائیں موسیقی اوکی جی تو ہمارا پی سی ہے جی وہ کمپلیٹ فائنل ریڈی ہو چکا ہے تو بس ابھی ہمیں اس کو آن کرنا ہے اور مزے کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو آن کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمارا پی سی ہے جو وہ ریڈی ہو چکا ہے اوکی جی تو ہمارے پی سی کا جو فرسٹ لک فرسٹ سیٹ اپ ہے جی وہ یہ ہے اور ہمارے پاس یہاں پر جو آٹھ جی بی ریم ہے وہ سلٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو فین ہے وہ یہاں پر ایک فین ہے جو ابھی دکھا رہا ہے ہمارا سسٹم سمارٹ فین ٹھیک ہے تو ایک فین ہمارا چلو ہے اس کے علاوہ جناب ہماری ایک ریم ہے جو آٹھ جی بی کی چلو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو یہ ہے اس کا انفارمیشن کمپلیٹ ٹھیک ہے ہمارا پرسیسر کون سا ہے اس کی سپیٹ کتنی ہے ریم کتنی ہے اس کے علاوہ سی پیو فرکوینسی سی پیو ٹمپریچر سی پیو وولٹج ساری چیزیں ہیں جو وہ آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں ٹھیک ہے ایم ڈاٹ ٹو بھی ہم نے لگا رہا ہے ساٹا تو ونڈو مینجر بود ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس میں ونڈو انسلٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک نئے پی سی کو بلڈ کرنے کے بعد آپ کیسے اس کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں یقینن یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو مدربورڈ ہے جو ہمارا وہ ٹین جنریشن کا تھا یقینن ٹین جنریشن کے مدربورڈ میں پرسیسر بھی ٹین جنریشن کا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریم تھا جو وہ ہمارا آٹھ جی بھی تھا سنگل مڈول اس کے علاوہ تھا ہمارے پی سی میں اور چار سو وات کی سپلائی اور ایک کیسنگ تھنڈر پول کی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں تو یہ تقریبا ایٹی سکس تھاؤزنڈ کا ایک پیکج تھا چھوٹا سا تو کیونکہ بائی کا بچٹ اتنا تھا جس میں میں نے یہ پی سی ان کو ریڈی کر کے دیا اب یہاں پر بھی اگر آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہو تو میں نے جو مدربورڈ ہے وہ زیڈ سیریل بائی کرتے ہیں تو کوشش کریں اس کے اندر آپ زیڈ سیریل کا مدربورڈ لے لیں وقتی ضرورت آپ کا دس پندرہ ہزار پہ اس میں انویسٹمنٹ ہو جائیں گی اگر یہاں پہ میں بی تھری سکسٹی فائیف یا بی تھری سکسٹی مدربورڈ لیتا تو کیا تھا کہ تقریباً دس ہزار پہ کی گنجائش بن جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن میں نے دس ہزار پہ ایکسٹرا لگا کر یہاں پر زیڈ سیریل کا مدربورڈ اس لئے انتخاب کیا کہ اگر کل کو وہ پی سی اپ ڈیٹ کرنا ہو تو وہ پی سی ایزی آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کی سیریل کا آپ کوئی بھی پروسیسر ہے جو وہ لگا سکتے ہیں کل کو آپ اس میں ٹین جنریشن کا کوئی بھی کی سیریل کا پروسیسر لگائیں گے تو وہ آپ کا اس پر سپورٹڈ ہوگا ٹھیک ہے آپ اپنے پی سی کو اپگریٹ کر سکتے ہیں بینہ انویسٹ کیے اگر آپ کا بی تھری سکسٹی فائف ہوتا تو جو پی سی آپ نے آج بنا لیا تھا وہی آپ کا تھا آپ اس کا پروسیسر ہے جو وہ کی سیریل میں کنولٹ نہیں کر سکتے تھے تو آئی ہوب کہ آج کیسے ویڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ ایک نئی پی سی بائی کرتے ہیں اور بائی کرنے کے بعد اس کا سیٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں اور سیٹ اپ کرتے وقت کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو ویڈیو کو پساندانے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ نیود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں